السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ما چینل ایڈوکیشنل ٹپس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بچے ٹھیک چاک ہوگے سٹوڈنٹس آج سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس فور کی سمپلی سائنس ہوگی اکسفورڈ والوں کے طرح سے ہے اور آج ہم پڑھیں گے اس کا یونٹ نمبر ون یونٹ نمبر ون یونٹ نمبر ون ہے جی ہمارے پاس کیپنگ ہیلڈی یعنی کہ صحت مند رہیں اگر ہم صحت مند رہیں گے اگر ہمارے اندر انرڈی ہوگی تو ہم کوئی کام کر سکتے ہیں سو بچے یہ تھوڑی سی اولڈ بک ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کوٹسٹرپ ہوں گے اس کے اوپر کافی زیادہ لائنز وغیرہ لگی اور ایسیسمنٹ وغیرہ سن سے کاف کچھ لکھا ہوئے آگے بھی نا تو آپ اپنی بکس کھول لیجئے سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر ون ہمیں خوراک کیوں چاہیے کیوں چاہیے آپ کہہ داؤں گے سمپل بات ہے کہ ہمیں بھوک لگتے ہیں اور ہمیں کھانا چاہیے ہوتا ہے ہمیں کھانا کھانا ہے کیونکہ ہمیں بھوک لگتی ہے لیکن نہیں بھوک کا تو ایک الگ لوجک ہے ہمیں بھوک لگی ہے تو آپ کھانا کھا لیتے ہیں آپ روٹی سالنگ کھا لیں جو بھی کھر میں موجود ہے اب جل دیت سکھا لو بہت زور بھوک لگتی ہے پھر میں چوہے دوڑے ہیں اور بھیسہ دوڑا ہے اتنا سے ہم مزاگ اڑھانا شروع ہو جاتے ہیں لیکن نہیں ہم لوگوں کو خوراک کیوں چاہیے کیونکہ ہمیں اس سے پاورڈ چاہیے ہمیں انرجی چاہیے ہمیں طاقت چاہیے جس کے تھوڑ ہم کوئی بھی کام آسانی سے کر چکتے ہیں مزید انفارمیشن آپ کو اس کی رنگ میں ملے گی جو کہ اب ہم کرتے ہیں آپ کھاتے ہو یہ ایک آپ کے لئے جوک ہے ٹھیک ہے کیوں کھاتے ہیں کیونکہ آپ بکھے ہیں فورڈ is not just about eating things we like وہ کہہ رہے ہیں کہ اب خوراک جب وہ ہی خوراک نہیں جو ہمیں پسند ہو ہم کہتے ہیں بینگر نہیں کھائیں گے کریلے نہیں کھائیں گے سب سے ہم کھائیں گے چکن کھائیں گے گوشت کھائیں گے میت کھائیں گے لیکن نہیں فورڈ کیا ہے فورڈ give us energy and help to keep us warm فورڈ ہمیں کیا دے رہا ہے ہمیں طاقت دے رہا ہے ہمارے جسم کو گرم رکھتا ہے سردیاں آتی ہیں ہم کہتے ہیں کوئی گرم چیز کھاؤ پاکوڑے ہم لوگ زیادہ شوک سے کھاتے ہیں آئلی چیزیں ہم لوگ گرم گرم چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں کیوں کیونکہ یہ ہمیں باڈی کو warm رکھتا ہے we need food to grow bigger and to pay damaged part of our bodies اب ہم food اس وجہ سے بھی لے رہے ہیں ہم لوگ خوراک اس وجہ سے بھی لیتے ہیں تاکہ ہماری growth ہماری height بڑھ سکے ہم بڑے ہو سکے ہمارا cut لمبا ہو سکے اور پھر جب ہمیں چوٹ لگ رہی ہے کہیں پر بھی کوئی injury ہو رہی ہے کوئی cut لگ رہا ہے تو اس وقت بھی ہمارے body کے اندر ایک body کے اندر جو ہمارے اندر جو recovery ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی کیونکہ ہمارے در energy ہے energy as a form ہمیں ہمارے damage parts کو repair کر رہی ہے and a healthy diet makes our body much more able to resist any disease we come in contact with اب اگر ہمارے ہماری جسم کے اندر جتنا بھی ہمارے body systems ہیں ہمارے organs اگر وہ صحیح مضبوط ہوں گے ہمارے اندر قوت قوت مدافعت آج کل جسے آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہوگا قوت مدافعت قوت مدافعت جو کہ آج کل تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ جسی قوت مدافعت زیادہ ہے اچھی ہے اس کے وہ تو اگزسٹ کر سکتا ہے وہ اس وائرس سے سیف رہ سکتا ہے اس کو ہو نہ ہو برابر ہے لیکن جس کے اندر قوت مدافعت کم ہوگی اس کا چانس دوتی ہے کہ اس کا اس کی ڈیتھ ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ ہیلتی ہوگی تو آپ کے اندر قوت مدافعت ہوگی بخار ہے even though simple بخار ہے نزلہ ہے زکام ہے ٹھیک ہے یہ سیمپل عام وائرسز ہیں نزلہ زکام ٹھیک ہے تو اگر آپ کے اندر پاور ہوگی آپ کے اندر اندرسی ہوگی تو ہی تو آپ آپ کی باڈی اس سے ڈیفیٹ کر سکتی ہے آپ کی باڈی نزلہ اس قام سے لڑ سکتی ہے اور آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ کو میڈیسنس لینے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی آپ یوں نہیں کہ یہ فلانا سٹی اپلے لگ یہ انجیکشن لگوال ہو اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہے آپ کے خود بخود ریکاور ہو جائیں گے آپ تھوڑا سا پرہیز کر لیں گے اب آجاتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پر جو کہ ہمارے پاس انرڈی ایک گاڑی کی مثال دی گئی ہے کہ ایک گاڑی ہے ٹھیک ہے وہ لوگوں کو اٹھاتی ہے ٹیکسی لے لیں ٹھیک ہے اور ان کو ان کی جگہ تک ان کی جان جان پر جانا ہوتا ہے وہ وہاں تک پہنچا دیتی ہے یہ سارا پروسس کرنے کے لیے کہ ایک مسافر کو کہیں سے اٹھانا اور دوسری جگہ پر جا کے چھوڑ دینا ٹھیک ہے یہ سارا کام تک کرے گی یہ دسنس کپ روک ٹرین کرے گی کی کار جب اس کے پاس انرڈی ہوگی جب اس کے پاس پیٹرول ہوگا جو دیزل ہوگا جو اس کے پاس انڈین ہوگا موسٹ کار گردینرڈی پیٹرول اور ڈیزل آئل ٹھیک ہے انرڈی جسٹ فری پیٹرول اور آئل از برنڈ انڈین اب انرڈی جو ہوگی جو انڈیڈی کار انڈر وہ کھاں سے آئی مارے پاس ہمارے پاس پیٹرول سے آئی ہمارے پاس آئل سے آئی ہمارے پاس cng سے آئی تب ہی تو کار کے اندر انجن کے اندر وہ پیدا ہوگی انرجی پیدا ہوگی انرجی پروڈیوس ہوگی اور پھر از از ازٹ انجن موف کرے گا heat is produced which drives the انجن and wams اور cools کار پیسنجر اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ انجن warm up ہوگا گاڑ سٹارٹ ہوگی اور پھر اگر گاڑ سٹارٹ ہوگی تو پیسنجرز خوش ہوں گے اور اگر نہیں تو پسنجرز ہوں گے مسافرز ہوں گے وہ قصہ ہو جائیں گے کہ یہ کیا گاڑے بھی نہیں چل رہی ہے اور اس نے ہم لوگ گاڑے میں بٹھا دیا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں فوڈ اور انرڈی پر جس طرح ہم نے انرڈی کے اوپر بات کی تو اب اسی طرح سے دیکھئے فوڈ اور انرڈی کے تعلق ہمیں بتا رہے ہیں جس طرح سے یہ گاڑی کا انجن ہے ہمارے اندر بھی اسی طرح سے فیول ہے ہماری باڈی میں فیول ہمارے پاس ضرور نہیں ہے پیٹرول ہم لوگ پیرے ہیں اور یہ سارا کچھ ہمارے فیول اس کا مراد ہے کہ فوڈ ہے ہمارے پاس جو کہ ہمیں انرڈی پروائیڈ کر رہا ہے we need energy to move to walk to work to try to talk to play to reach and do all the other things we need we do we need energy to move around our body and to keep us warm we need energy to move around our body to move around our body to move around our body جو بلڈ مصدود ہے وہ موف کر سکے پوری باڈی میں ہمارے باڈی کے اندر جو بلڈ ہے ہمارا وہ پوری باڈی کے اندر موف کرتا ہے ٹھیک ہے اور جب وہ موف کرتا ہے تو ہمارے باڈی کو warm رکھتا ہے ہمارے باڈی کو گرم رکھتا ہے all of this energy comes from food یہ ساری energy کہاں سے آئی ہمارے پاس یہ ساری energy بچے ہمارے پاس خوراک سے آئی فوڈ سے آئی فوڈ کنٹین سٹورس energy اب فوڈ جو نہیں ہے کہ جب ہم لوگوں نے کھانا کھایا تو سارے سارے اندر جو سے ٹائمین کر جائے گی نہیں ہماری باڈی سٹور کر لیتی ہے اندر جی کو in our body the food is slowly combined with oxygen from the air we breathe in it is rather like burning but much too slow to produce flames and smoke اب وہ کیا کہہ رہا ہے اب دیکھیں سردیوں میں جب سخت سردی ہوتی ہے ہمارے موں سے بھاپ نکل رہی ہوتی ہے ہم بولتے ہیں تو ہمارے موں سے بھاپ نکلتی ہے میں نظر آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ایسا فارم اف انرڈی ہوتی ہے لیکن یہ بہت کم پرڈیوس ہوتی ہے اب دیکھیں dif متقلتی ہے سویے آپ میںینک راہے ہیں یہ بہت کام یادی بڑی ہوتی ہے ہمارے اندیں انجری ہو یہ راجات ہے اسی ہے بھائیرنگ ڈیمیج ہمارے بارڈی کے ڈیمیج پارٹ کو پیر کرنے کے لیے جسہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے بارڈی کے اندر ہمارے بارڈی میں جو انجریز ہو جاتی ہیں ہمیں اس کو رپیر کرنے کے لیے ہمیں انجری چاہیے سممتہ اوڈیس آر ڈیمیج ہمیں کوئی چھوٹ لگی کوئی ڈشپ کوئی بریک بونز کبھی کبھی بار تو کھلتے کھلتے ہماری ہڈیاں تک ٹوٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے فیکچر ہو جاتا ہے پارٹس آف آر بارڈی آلسو ویر آؤٹ ہماری بارڈی کے پارٹس کو بھی ٹھیک رکھنا چاہیے ہمیں وی آر فر اگزمپل آر دا ٹائم ربیگ اوہ ویو دا آوٹر لیر آف آور سکن ہم یوں 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 کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بھی ہماری سکن خراب ہو سکتی ہے اور ہمیں انجری ہو سکتی ہے وی کن پرپیر دس کائنڈ آف ڈیمیج اینڈ تو سکنگ ایکسینڈ نیو پارٹ کن گروہ انسائیڈ آس بای یوزن ٹیلیر فرم دا فوڈ وی ایٹ اب یہ جو خراب ہو جائے گی ہماری سکن جہاں پہ کٹ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے یہ سکن جب جہاں سے پک جاتی ہے ٹھیک سپورٹس ہماری یہاں سے پک جاتے ہیں میری تو پکے ہوئے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب یہ جو میری یہ جو سپورٹس ہیں یہ جو چیز ہے یہ کب رپیر ہوگی یہ تب رپیر ہوگی اگر میں نے فوڈ لیا وہاں ہو اب یہ تو کل رات ہی لگی ہے تو اتنی جلدی تو نہیں رپیر ہوگی اس کو تو ہفتہ زیادہ ٹھیک ہوتے ہوتے اگر سائیڈ وال جگہ پک جواب کی ٹھیک ہے لیکن اب یہ رپیر ہو رہی ہے بلڈ بلیڈنگ اور نہیں ہوئی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ میرے پاس فوڈ کھایا میرے پاس میری باڈی میں انرجی ہے جس کے وجہ سے پروسس سٹارٹ ہے پھر آ جاتے ہیں گروت پر لیکن آپ نے بچے جب بھی آپ کی پاس انجری ہو اور وہ ریکاور ہو رہی ہو اس کے پاس اوپر خال آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو یوں نہیں نوچ نوچ کے نوچ نوچ کے اس کو تار دینا اور پھر دوبار آتی ہے پھر دوبار اس طرح سے آپ کی سکین کے اوپر سپارٹ رہ جاتا ہے وہ دپا رہ جاتا ہے پھر آ جاتے ہیں گروت یعنی کہ ہماری قد بڑھنا ہم بڑھتے ہیں ہماری گروت ہونا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں اب تو اس کا قد بھی بڑھا ہو رہا ہے اب تو یہ کافی ماشاءاللہ سے بچہ بڑھ رہا ہے ہم صرف اپنے آپ کوئی نہیں ٹھیک رکھ سکتے ہمارے بڑھ سکتے ہمارے بڑھ سکتے ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ گروہ بھی ہو رہے ہیں بڑھ بھی رہے ہیں ہمارا فروڈ ہماری جسم میں جا کے وہ مٹریل ہمیں پروائی کر رہا ہے جسے ہم گروہ ہو سکتے ہیں ہم بڑھ سکتے ہیں چلڑن اور جنگ پیپلی کو اپنے رہے ہیں چلون بچے اور جوان لوگ جتنے بھی ہیں انہیں صحیح خضا کی ضرورت ہے تا کہ وہ بڑھ سکیں اپنی اپنے رہے ہیں ساتھ گروت ہمارے بڑھ بڑھ سکتے ہیں اب ہر کوئی کو پیر کرنے کے لئے رہے ہیں اسی طرح سے بزرگ اور جوان ان سب کو بھی کیا چاہیے ان سب کو ایک پراپر ٹائپ کی فوڈ چاہیے ایک پراپر غزہ چاہیے جس کے تھوڑ وہ ہیلتی رہ سکیں باڈی کی نشما ہوتی رہے باڈی ہیلتی رہے باڈی طاقتور رہے اور وہ اپنا کام آسانی سے کر سکیں اب کافی زیادہ بزرگ ہوتے ہیں جن کے اندر قوت مدافیت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب وہ ان کے ہوئی بھی ڈیزیز ہوتی ہے چھوٹا سا بخار ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ تھوڑا سا تیز ہو جاتا تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جبکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ ان کو بخار بھی ہوتا ہے لیکن ان کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا اس کا کیوں کیونکہ اندر قوت مدافیت ہوتی ہے تو بچے یہ تھا آج کا لیکچر انشاءاللہ نیچ لیکچر میں ہم پڑھیں گے لیسن نمبر ٹو آج کے لئے بس اتنا ہی امید کرتی ہوں آپ کو سمجھا گیا ہوگا اگر آج کے لیکچر سمجھا گیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اس سے میری آنے والی ہر لیٹر سبڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی میں تھی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ